اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو حوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج کی ویڈیو میں جو سوال پوچھے گئے تھے چینل پر اس بارے میں بات کریں گے آپ کے تمام سوالوں کے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے جواب دیں گے تو برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو چینل پر نئے ہیں برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے تو کومنٹ میں سیم کومنٹ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو ریپلائی کر دیا ہے ابھی لاسٹ میں بہت زیادہ ایسے کومنٹ ہیں جن کا میں نے ویڈیو میں ریپلائی کر دیا تھا پہلے جو ویڈیو بنائی تھی تو وہی کومیٹ بھائی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو ان کو نہیں پتا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے تو بھائی جن سوالوں کا میں ریپلائی نہیں کرتا ان کا جواب آپ کو مل چکا ہوتا ہے ویڈیو میں پلی لسٹ میں جائیں ویڈیو دیکھیں یا لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے وہ دیکھیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا جو سوال ایسے ہیں جن کا ریپلائی میں پہلے نہیں کر چکا میں آج کی ویڈیو میں ان کا ڈیٹیل سے جواب دوں گا تو برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی بھی رہنمائی ہو جائے ایک بھائی جن کا نام فردین حان ہے ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے چوبیس ایک دوہزار اکیس کو اور ان کی جو ٹیگٹ ہے وہ چوبیس ایک دوہزار اکیس کی ہے تو ان کا سوال ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تو بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے چوبیس کو اور ٹیگٹ چھبیس کی ہے اگر ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے بھائی فیملی ویزا ایکسپائر ہونے کے تین دن بعد تک آپ سعودی عرب سے ایکزٹ کر سکتے ہیں آپ کی ٹیگٹ چھبیس کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سیکنڈ اگر آپ کا مثال کے طور پر فیملی ویزا چوبیس کو ایکسپائر ہو رہا ہے اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے کے تین دن بعد تک آپ ویزا ایکسپائر کروا سکتے ہیں اگلا سوال ہے ایک بھائی نے سوال کیا ہے ویزا جن کا نم سرفراز ہے ویزا اگر نکلے تو گرفہ تجاری کیسے کرائیں کیا ابشیر اکاؤنٹ سے ویزا نکلے گا نہیں بھائی ابشیر سے تو ویزا نہیں نکلے گا آپ کو موفا کی ویب سائٹ پر جاننا ہے وہیں پر فیملی ویزا اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد ویزا اپلائی کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لینا ہے اور اسے چیمبر آف کامرس گرفہ تجاری کرانا ہے اپنی کمپنی سے یا اپنے کفیل سے آپ کا محسسہ ہے تو اپنے کفیل سے بات کریں وہ چیمبر آف کامرس کروا دے گا اگلا سوال ہے جی بھائی پلیز مجھر لازمی ریپلائی کرنا میرا ویزا سترہ مارچ کو ایکسپائر ہو رہا ہے آفٹر ون ائر کیا میرا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا سترہ مارچ کے بعد ویزا ایکسٹینڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ آپ کو سترہ مارچ کو ایک سال مکمل ہو جائے گا لیکن ناممکن نہیں ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی تک اس بارے میں اپڈیٹ نہیں آئی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی ویزا آپ کا ایکسٹینڈ کنفرم نہیں ہوگا ہو بھی سکتا ہے اگر میرے پاس کوئی اس بارے میں اپڈیٹ آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اگاہ کر دوں گا اور آپ کے سوال کا میں دو تین بار جواب دے چکا ہوں جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں بھی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا ایک بھائی ہیں جنہ کا نام لیجنڈ گیمنگ ہے ان کو میں ایمیل پر ہی رپلائی دے دیتا ہوں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ میری جو بات ہوئی ہے اعتماد میں جو میری بات ہوئی ہے جو ان کا کہنا ہے ان کے مسئلے کا میں انشاءاللہ ابھی ایمیل میں ان کو رپلائی کر دیتا ہوں آگے ایک بھائی ہیں جن کا نام سی ایج جعوید ہے بھائی ملٹیپل ویزا جو ایک سال کا ہے کیا اکتیس مارچ کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہوگا بھائی اکتیس مارچ تک اگر ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے جس کو ایک سال مکمل ہو رہا ہے تو ایکسٹینڈ نہیں ہوگا چانسز نہیں ہیں کیونکہ اکتیس مارچ کے بعد اکتیس مارچ کو انٹرنیشنل فلائٹ کھول دی جائیں گی تو اس کے بعد جو ویزی ایکسپائر ہو رہے ہیں جن کو ایک سال مکمل ہو رہا ہے جو ابھی ایکسٹینڈ ہو رہے تھے ان کے چانسز نہیں ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ ہوں گے ان کو ایکسٹ ہی کرنا ہوگا یا پھر جن ویزوں کو ملٹیپل ویزوں کو چھے ماہ مکمل ہو رہے ہیں ان کے بھی چانسز نہیں ہیں کہ وہ یہاں پر سٹے کر سکے ان کو ایکزٹ انٹری کرنا لازمی ہوگی جو پہلے کوویڈ نائنٹین سے پہلے پالیسی تھی کہ آپ کو چھے ماہ بعد ایکزٹ کرنا ہے اور پھر انٹری کرنی ہے اسی رول کو آپ کو فالو کرنا ہوگا ایک اتیس مارچ کے بعد آگے بھائی کا سوال ہے رحمت علی جن کا نام ہے بھائی میرا فیملی ویزٹ ویزا انیس جنوری دوہزار اکیس کو ایکسپائر ہو گیا میں نے چودہ جنوری دوہزار اکیس کو ریکویسٹ سبمیٹ کی تھی اور اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس تک جوازات سے کوئی ریپلائی نہیں آیا پھر میں نے سیم ریکویسٹ دوسری بار سبمیٹ کی اس کے بعد فرسٹ ریکویسٹ کا ریپلائی آیا اور انہوں نے پوچھ کے بارڈر نمبر اور رکامہ نمبر پروائیڈ کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جب آپ کو جوازات سے میسیج آئے تو فوری طور پر پیمنٹ کر دیں انشورنس کی پیمنٹ کر دیں سوریال جوازات کی پیمنٹ کر دیں اور ریکویسٹ فارورڈ کر دیں آپ کا ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا اس میں ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھئی ایسا میں نے کر دیا اس کے بعد بھی ویزا اکسٹینڈ نہیں ہوا تو کیا کرنا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریپلائی نہیں آئے تو اس کے بعد کیا سلوشن ہے تو بھائی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ اگر مسال کے طور پر آپ کو ریپلائی نہیں آتا آپ نے ریکویسٹ فارورڈ کر دی ہے دو دن میں آپ کو ریپلائی نہیں آیا اس کے بعد بھائی کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں اچھی بات ہے آپ نے دوبارہ ریکویسٹ فارورڈ کی ہے لیکن اس میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو دوبارہ جو آپ نے ریکویسٹ فارورڈ کی ہے آپ کو دوبارہ ریپلائی نہیں آتا تو بھائی اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے دوبارہ ریکویسٹ فارورڈ کی ہے اور آپ کو ریپلائی نہیں آیا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے تو بھائی گھر بیٹھ کے ویٹ نہیں کریں کہ میں نے ریکویسٹ دو بار فارورڈ کر دی ہے یا تین بار کر دی ہے مجھے ریپلائی نہیں آرہا آپ فوری طور پر جوازات وزٹ کریں ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے تاکہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو وہ زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جوازات جانے سے پہلے جو آپ نے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اس کا اپرینڈ نکال لیں ایک بار کی ہے دو بار کی ہے یا تین بار کی ہے اس کا اپرینڈ نکلوا لیں اور اپنے پاس ڈاکومنٹ کمپلیٹ رکھیں جو کاپی ہے پاس بورڈ کی اور جو اکامہ کی کاپی ہے اور جو پیجہ جہاں پر ویزا کی ڈیٹ ہے بارڈر نمبر ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور جوازات وزٹ کریں آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا ایسا نہیں کریں کہ لاسٹ دن آپ کو آ گیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ بھی مجھے ریکویسٹ کا جواب نہیں آیا تو ابھی تک ہو سکتا ہے میرا ویزا ایکسٹینڈ نہ ہو مجھے جانا چاہیے ہاں اگر آپ جانا چاہیں ٹگر لینا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی تک ویزا ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں تو اگر آپ کو ریپلائی نہیں آتا تو آپ جوازات وزٹ کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن ریپلائی نہیں آتا تو اگلا سوال ہے ایک بھائی ہے جن کا نام عاصف ہے سلام علیکم بلدیہ کا عامل وزٹ ویزا پر بلا سکتا ہے جی بالکل بلا سکتا ہے اب عاصف بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا سوال ہے وزٹ ویزا تھری سکسٹی فائیو ڈیز کا نکل آیا ہے اپوائنٹمنٹ اعتماد سے آن لائن مل جاتی ہے یا ٹائم لگتا ہے اور اعتماد لاہور سے وزٹ ویزا کتنے دیر میں سٹیمپ ہوتا ہے بھائی فوری طور پر دس منٹ کا کام ہے پانچ منٹ کا کام ہے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویزا سٹیمپ ہو کر چھے سے ساتھ دن میں آ جاتا ہے ایک بھائی ہے جن کا نام چودری سعید ہے انہوں نے ریپلائی کیا ہوا ہے اگلا سوال ہے میں پاکستان میں ہوں کرونا کی وجہ سے اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے پندرہ سپٹمبر کھو میں پاکستان ٹونٹی نائن دسمبر دوہزار انیس کو آیا تھا کیا میں ادھر سے نگل کفالہ کرا سکتا ہوں کفیل اکامہ رینیو نہیں کر رہا کفیل سے معاملہ تیع کرنے ہوں گے آپ کو پاکستان میں رہ کر یا انڈیا میں رہ کر آپ نگل کفالہ نہیں کرا سکتے آپ کو سعودی عرب انٹر ہونا ضروری ہے سعودی عرب واپس آنے کے بعد ہی آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے نگل کفالہ کرانا ہے یا آپ کے پاس جو بھی سلوشن ہے کفیل کے ساتھ معاملہ تیع کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں جو مشورہ دوں گا آپ کفیل سے بات کریں آپ کا کوئی بھی دوست ہے جو آپ کے کفیل کو جانتا ہے تو اس سے رابطہ کروائیں اس کو بھیجیں آپ پاکستان میں مجود ہیں اس کو نمبر دیں وہ اس کفیل سے رابطہ کریں یا پھر کوئی اس کا سعودی جاننے والا ہے آپ کے دوست کا یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے کوئی ایسا دوست آپ کا سعودی اس کو اپنے کفیل کے پاس بھیجیں اس سے بات کریں اس سے معاملہ تیع کریں آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ سعودی عرب واپس آئیں سعودی عرب واپس آنے کے بعد آپ نگل کفالہ لے سکتے ہیں اپنے کفیل سے معاملہ تیع کر لیں بھئی مجھے نگل کفالہ لینا ہے پہلے تو آپ یہ راستہ دیکھیں کہ آپ کو کیسے سعودی عرب آنا ہے اس کا کیا سلوشن ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے پہلے آپ سعودی عرب آئیں اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہے آپ کو نگل کفالہ کرانا ہے وہ بعد میں دیکھیں پہلے آپ کو سعودی عرب آنا ہے ایک بھائی ہے جن کا نام نانو عادل اسلام بھائی الحمدللہ آج میرا ویزا اکسٹنڈ ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی بہت بہت مبارک ہو بہت خوشی ہوتی ہے آگے حافظ امین اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں نے فیملی ویزٹ ویزا پلائی کیا تھا آن لائن چیمبر لگانے کے بعد اب یہ ویب سائٹ پر شو ہو رہا ہے جی بھائی آپ کا جو شو ہو رہا ہے جہاں کا آپ کا اقامہ ہے مثال کے طور پر آپ کا اقامہ جدہ کا ہے یا ریاد کا ہے آپ وہیں پر چیمبر آف کامرس کروائیں اور جو انوان الوطنی ہے جو نیشنل اڈریس ہے آپ کا وہ وہیں کا بنوائیں جہاں کا آپ کا اقامہ ہے اس کے بعد ویزٹ ویزا اپلائی کریں تو انشاءاللہ ایشو ہو جائے گا جو آپ کا مسئلہ آ رہے ہیں آپ کا انوان الوطنی کا مسئلہ آ رہے ہیں تو آپ دوبارہ اپلائی کریں سمرین تبصم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم ویڈ داؤٹ اپوائنٹمنٹ جوازات جا سکتے ہیں ہمارا ویزا اکسٹینڈ کروانا ہے ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی آن لائن پر ہمارا ویزا جنوری 23 کو ایکسپائر ہو رہا ہے اب شرپ پر ریکویسٹ بھیجی ہے لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا ویزا اکسٹینڈ کا جی بالکل آپ ڈائریکٹ جا سکتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کے انٹری ہو جائے گی آپ اندر جائیں آپ نے ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھیں آپ کا ویزا انشاءاللہ اکسٹینڈ ہو جائے گا آپ ان کو بولتے ہیں جوازات کے باہر کہ ہمیں ایمرجنسی ہے ہمیں ریکویسٹ کا ریپلائی نہیں آیا ہم نے آن لائن طلب فارورڈ کی تھی تو ہمارا لاسٹ دن ہے یا پھر ہمارے دو دن باقی ہیں تو وہ آپ کو اندر جانے دیں گے آپ ڈاکومنٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے تو ایسا کوئی بھی پیپر نہیں مانگا بھئی میں احتیاطی طور پر بولتا ہوں اکثر وہ مانگ بھی لیتے ہیں تو جب مانگ لیں گے تو آپ کو مسئلہ ہوگا اگر انہوں نے مانگ لیا اور میں نے آپ کو بولا ہوئے تو آپ بولیں گے بھئی علی نے صحیح بولا ہے کہ بھئی پیپر اپنے ساتھ رکھنا تھا اگر نہیں مانگا تو بھئی یہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو بولا تھا وہ پیپر ضروری ہے لیکن انہوں نے نہیں مانگا تو بھئی احتیاط کریں زیادہ بہتر ہے پیپر پاس رکھنے سے آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے نہیں آپ کا زیادہ حرچہ ہو رہا ہے میں نہ زیادہ آپ کا حرچہ کرا رہا ہوں یہی بولتا ہوں کہ پرنٹ نکلوا لیں اور اپنے پاس رکھیں اگر نہیں بھی وہاں کام آیا تو اپنے پاس رکھ لیں بھئی آپ کی ڈیٹیل ہے اگر ایک سوال ہے وقاس نجار بھئی میرا حکامہ کی ڈیٹ ہے اور ویلس ویبری بھئی آپ کے سوال کی نہیں سمجھا رہی میرے بھئی برائے مہربانی دوبارہ ریپیٹ کریں بھئی عامل گسیل کا کفالہ ہوتا ہے جی بھئی ہو جاتا ہے اگر سوال ہے جن کا نام عرشی حان السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میں نے بھی ویزا اکسٹینڈ کرنے کے لیے دیا ہے 25 جنوری کو فیس جمع کرا دی ہے ریکویسٹ بھی سنڈ کر دی ہے ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو ضرور ریپلائی کریں گے جی آپ کا ویزا اکسپائر ہو رہا ہے 25 جنوری کو تو اپنے ریکویسٹ فارورڈ کر دی ہے تو آپ نے اچھا کیا ہے اگر آپ کو مسال کے طور پر ریپلائی نہیں آتا جو اپنے ریکویسٹ فارورڈ کی ہوئی ہے تو جو اپنے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اس کا اپرینٹ نکلوا لیں اب شر سے کھولیں سکرین شارٹ لیں اس کا اپرینٹ نکلوا لیں اپنے پاس اپنے تمام ڈاکومنٹ رکھیں اپنی پکچر بھی رکھیں جو ازاد ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کا ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا اگر خدا نہاستہ اگر ریپلائی نہیں آتا آپ کا ویزا اکسٹینڈ نہیں ہوتا تو جو ازاد ویزٹ کرنے سے آپ کا ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا ایسا ہوا ہے ایک کیس میں ویزا اکسٹینڈ نہیں ہوا تھا ریپلائی نہیں آیا تھا تو جو ازاد آخری دن ویزٹ کرنے سے ان کا ویزا اکسٹینڈ ہو گیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ریپلائی نہیں آتا تو میرے بھائی پریشان نہ ہوں بہنیں پریشان نہ ہوں کہ ہمارا ویزا اکسٹینڈ نہیں ہوا ہمیں ریکویسٹ کا جواب نہیں آیا تو ہم تو جا رہے ہیں ٹگٹ کروا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں حالانکہ ان کا دل ہے کہ وہ سعودی رب بھی سٹیک کر لیں ابھی رکیں تو ایسے جو بھائی ہیں وہ پریشان نہ ہوں وہ جوازات وزٹ کریں چاہے آخری دن بھی ہے آپ کا تو وزٹ کریں آپ کا ویزا انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا چاہے اس کو ایک سال مکمل ہو گیا یا پھر دو سال مکمل ہو گئے ہیں ایک اور بھائی ہیں جن کا نام وی آر فیملی ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا بھئی بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ایک بھائی ہیں جن کا نام وقاس عمر ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں اگر اقامہ ہتم ہو اور پاکستان جانا ہو کیا طریقہ ہے اقامہ رینیو کے بغیر بھائی اقامہ رینیو کے بغیر تو آپ پاکستان نہیں جا سکتے آپ کم سے کم آپ کا اقامہ اپ ڈیٹ ہونا تو ضروری ہے ہاں اگر آپ کی کمپنی نے یا آپ کسی شرکہ میں جاب کر رہے تھے انہوں نے آپ کا اقامہ اپ ڈیٹ نہیں کیا رینیو نہیں کیا تو اس میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں اپنی سفارتھانے میں رابطہ کریں بھئی میرا کفیل سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے میرا کفیل کہاں ہے اور میرا اقامہ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو کیا کروں تو اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے لیکن اگر آپ اپنی کفیل کو جانتے ہیں اپنے خود کام چھوڑا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اکامہ اپ ڈیٹ کروانا ہوگا تب ہی آپ سعودی عرب سے جا سکتے ہیں کچھ بھائی ہیں جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے مجھے ایمیل کیا ہے ان کا ویز ایکسٹینڈ ہوا ہے تینکی سو مچ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو حوش رکھے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا کریں اگر آپ کا ویز ایکسٹینڈ ہوا ہو تو برائے میں ہر بار نے ایمیل کر دیا کریں یا پھر کومنٹ میں شیئر کر دیا کریں کہ بھئی ہمارا ویز ایکسٹینڈ ہو گیا اور اس طریقے سے ہوا ہے تاکہ دوسروں کی رہنمائی ہو جائے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جن بھائیوں نے ایمیل پر مجھے ریپلائی کیا ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اور اگاہ کیا ہے کہ بھئی ہمارا ویز ایکسٹینڈ ہو گیا ہے میں ان کا حسوسی طور پر شکر گزار ہوں اور اپنے ایک بھائی ہیں جن کا نام چودری سعاد ہے اس کے علاوہ دوسرے بھائی جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں ان کا بھی حسوسی طور پر شکر گزار ہوں